جی ویڈیو کے شروع میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سعودی ریبیہ سے سفر کر چکے ہیں عمر پر گئے حروب کے صورت میں مطلوب کی صورت میں یعنی کیا آپ کو ڈیپورٹ کی اگر جیل کے ثروع آپ آ چکے ہیں کسی بھی کیس کی صورت میں اکام ایکسپیر کی صورت میں سفارہ کے ثروع کرونا پبندیوں کے سبب آپ فاس گیا پاکستان میں آکے اور نہ جا سکے اس صورت میں آپ کے اوپر پبندی کتنی ہوگی ایک مکمبل ڈٹیل کے ساتھ بیٹیو شیئر کر رہا ہوں میں دیکھتے جائیے گا آپ کو ابھی تک جو لیٹس یعنی کی قوانین آ رہے ہیں ان کے متعلق دیکھتے ہوئے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو آج یہ کچھ لیٹس قوانین سے اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں اگر آپ سعودری بھی سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے تحت یا آپ پاکستان میں مقیم ہیں تو آپ کے لیے جو انفرمیشن آ رہی ہے اس سے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں جی اگر آپ پاکستان میں چھوٹی کے طور پر آئے ہوئے تھے کروڑنا پبندیوں کو درمیان آپ پاکستان میں ہی رہ گئے اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر تین سال کے پبندی ہے جی آپ کا اکامہ رہی نہیں ہو سکا اور آپ واپس نہیں جا سکے تو آپ کے اوپر تین سال کے پبندی ہے اور تین سال بعد آپ جا سکتے ہیں آپ اسی کفیل کے پاس ابھی جا سکتے ہیں جو آپ کا پہلا کفیل تھا اس میں بہت سے بھائی یہ بولتے ہیں میرا کفیل فوت ہو گیا یا میرا کفیل مر گیا یا میری کمپنی ریڈ ہو گی یا وہ ویزا نکال نہیں سکتی ہے میرا اکامہ اس لیے نہیں پڑھا تو بھائی اس میں اللہ کی مرضی ہے تو آپ ابھی اپنی کمپنی کی جو تیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار یا ایک ڈیڑھ دھولاک ان لوگوں نے حکومتی معاملات کے پے کرنے ہیں تو اس لیے کمپنی ریڈ کی ہوئی ہے وہ تو پے کرنے سے رہنا وہ تو آپ کی کمپنی گرین خود پر خود کریں گے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے جن بندوں کی کمپنی ریڈ تھی ان کے اکامے مگر ابھی مشکل بنی لیکن میں پھر بھی یہ بانتا ہوں کہ ان کے اکامے بڑھے کیونکہ یہ سرکاری طور پر اعلان تھا وہاں پر رہنے والوں کے اکامے اس دیر تک اپ ڈیٹ نہیں کروا سکتی کمپنی جب تک ان کو اپنی کمپنی گرین نہ کر لے لیکن جو شوٹی کے اوپر گیا ہوئے تھا ان کے اکامے پھر بھی اس گورنمنٹ کے طرف سے بڑھائے گئے بارال یہ تو ایک سیمپل سیدھی سی بات تھی اس کے اوپر ہم بہت سے ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں ہم بہت سے ویڈیو آپ یعنی کہ شیئر کر چکے ہیں ابھی بات کر لگتی ہیں آپ پاکستان میں آئے یا آپ کی ان صورت میں آنا چاہتے ہیں پاکستان میں خروج نہائی اچھا خروج نہائی ابھی جو بندہ جیل کے تھروں آرہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں میں جیل کے تھروں ترہیل کے تھروں کسی بھی کیس کے سلسلے میں اکامے ایک سپائر حروب مطلوب یعنی کہ جیل کے تھروں آرہا ہے جو بھی بندہ اس کا بھی خروج نہائی ہی لگتا ہے اس کے اوپر بھی خروج نہائی لکھا ہوتا ہے لیکن نیچے ترہیل لکھا ہوتا ہے ایک خروج لگتا ہے جی خروج نہائی نیچے لکھا ہوتا ہے اودہ نہائی شیئر یہاں پر آپ کو ایک آدم اس کی میکچر بھی دکھا رہا ہوں میں خروج نہائی اودہ نہائی یہ میرے دو دوستہ ہیں میں نے آپ ساتھ کمپلیٹی ان کی ویڈیو شیئر کی یہ ایک جیل سے ہے سفارہ سے ہے جو جیل سے ہے اس کا خروج نہائی ترہیل جو سفارہ کے طرف سے ہے خروج نہائی اوٹا نہائی ہے یعنی کہ جو کلیر لی خروج نہائی لگتا ہے وہ والا وہ کیسے آپ کے پاتے ہیں سفارہ میں جاتے ہیں پیپر جمع کرواتے ہیں پشتر کمپنی ریٹ ہو ایک کامیں ایکسپائر ہو تو وہ ایک چھوٹی چاپ کی فائل بنا کر مکتب عمل بھیج دیتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے ایک کامیس کے کفیل یعنی کہ نہیں لگوا رہا ہے اور یہ پاکستان جانا چاہتا ہے تو وہ مکتب عمل والے پھر آپ کی جب باری آتی ہے باری کے حساب سے کام کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ کے کفیل کو میسے بھیج دیتے ہیں تیس دن کا ٹائم میں اس بندے کے ایک کامیں لگوا دے یا پھر ہم اس کی جو مکتب عمل کی فیصے ہیں وہ پیگ کریں گے آپ تمہارے اکاؤنٹ سے کٹ کر اور اس کا خروج لگا کر اس کو بھیج دیں گے وہ پھر اگر تو کفیل اس دوران میں یعنی کہ پیگ کر دے ہے یعنی کہ خروج نہائی ادھر نہائیہ وہ ہے جی کہ آپ آج پاکستان میں پہنچے ہیں تو دس دن بعد پندرہ دن بعد دو ماہ بعد شہ ماہ بعد ایک سال بعد جب دل چاہے نیو ویزہ لے کر واپس جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی آپ حروب کی صورت میں آئے مطلوب کی صورت میں آئے اور اگر بات کریں ہم جیل یعنی کہ ترہیل کے سرور کسی کیس کی صورت میں آئے میں بہت سے یوڈیو اپسات کیس کے متعلق بھی شیئر کرتا رہتا ہوں بہت سے دوست احباب کے میسج آتے ہیں بھائی یہ میرا پھلان دوست پکڑا ہوا جیل میں اب بھی آپ یقین کریں کچھ دن پہلے ہی مجھے پاکستان سے بچے کی گال آئی ہے جو کتنج میں میرے حساب سے دس پندرہ سال اس کی عمر ہوگی اس کی والدہ بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ بھی اس کو بتا رہی ہے اس سے یہ پوچھ اس سے یہ پوچھ تو میں نے اس کو عرصہ پر نمبر اپنا دیا ہوا تھا وہ بچہ مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ میرے بابا ادھر پکڑے گئے ہیں جیل میں آجی اور برحال جو بھی لمبی سٹوری تھی میں نے ان کو گائیڈ کیا تو ایسے معاملات کی صورت میں بھی آپ ترحیل یعنی کہ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر پبندی کتنی ہوگی اس کے متعلق بات کرتے ہیں پبندی یہ ہے جی کہ آپ مکتب وزارت عمل وزارت عمل ٹھیک ہے لکھ کر گوگل سے خود سے چیک کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں بھی چیک کر سکتے ہیں سعودری بھی بیٹھ کر چیک کر سکتے ہیں سعودری بھی بھی چیک کریں گے آپ کو شو ہوگا کہ آپ کام کے اوپر حاضر ہیں نہیں ہیں آپ کی کمپنی گرین ہے لیڈ ریٹ ہے یا لو گرید ہے ٹھیک ہے جی آپ پاکستان میں چیک کر سکتے ہیں تو آپ کا خروج نہائی لکھائے گا ٹھیک ہے جی آپ خروج نہائی کے طور پر آئے ہوں گے آپ پاکستان میں جیل کا تھوہ آئے ہیں ہے تو وہاں پر خروج انہائی یا ترہیل خروج انہائی نیچے ترہیل لکھا ہوگا یا ترہیل لکھا ہوگا یا ڈی پول لکھا ہوگا ٹھیک ہے جی تو آپ خود سے پاکستان میں چیک کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی کئی بندوں کا بھائی اتفاق نہیں ہے بولتے کہ یہ کوئی اتنی یعنی دل کو سمجھانے والی بات اگر سمپل الفاظ میں بولنے کہ بھائی کوئی اتنی کارمز بات نہیں ہے جس سے ہمیں پتا چل دے کہ ہمارے اوپر پبند ہی کتنی تھی یا عمرہ پر گیا اور پکڑے کے باپس بیچ جئے گیا تو آپ پھر ایسا کر لیں میں آپ کو سمپل سی دل فاظ میں بھی بتا دوں میں میں بڑی ملک سے آ چکا ہوں بڑی ملک بہت سے مکتب آپ کو لائی دکھا چکا تھا اور مکتب سے لائی یہ دکھا چکا تھا کہ آپ یہاں سے بھائی انفرمیشن لے سکتے ہیں اپنی دوام طرح اقامے کے متعلق اپنے جو بھی آپ کے اوپر بیان وغیرہ ہے اس کے متعلق تو اب بھی آپ کا کوئی بھی دوست ہے جی جدہ میں رہتا ہے تو اسے کسی مکتب والے کے پاس بھیج دیں سوریاں لیں گے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں وہ ان کا مندوب ہوتا ہے جوازات میں اس کو آپ کہیں گامی کافی سنٹ کر دیں گے اس کو بولیں گے اس کا ڈیٹا بھیج دیں آپ مکتب نہیں جانا چاہتے کسی میں آپ خود سے جوازات چلے جائیں جوازات میں کسی بھی غیر ملکی کو انٹری نہیں دی جاتی ہے یہ کلیر کر دوں آپ کے ساتھ وہاں پر صرف اور صرف سعودی حضرات کو اندر جانے جاتے ہیں یا آپ کا جو کفیل ہو اس کو جانے دی جائے گا جانے تو چاہے وہ غیر ملکی ہے لیکن اس کی اپنی کمپنی بھیج دیں گے اس کو جانے دی جائے گا آپ جوازات کے باہر بھائی پٹرول سٹیشن ہے اس کے لائن سے ایسے مکتب بڑھے ہوئے ہیں کسی بھی مکتب والے کے پاس چلے جو اردو بولتا ہوں اس کو بول دیں میں نے اپنے ریب گرہ چک کروانا ہے یا یہ پاکستان میں میرا دوست بیٹھا ہوا ہے میں نے اس کے ڈیٹا چک کروانا ہے تو آپ کا ڈیٹا چک کر کے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ بندہ سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ کتنے سال کے بندی ہے ابھی میں خود سے آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھائی چھٹی کا دوران آئے کروانا کے پاکستان میں بھس گئے ان کے اوپر تین سال کے بندی ہے جو بندہ روح مطلوب چاہے کسی بھی کیس چاہے عمرہ والا کسی بھی کیس کی صورت میں سعودی ریبیا کی جیل سے ڈی پوٹ ہوا ہے یعنی کہ ترہیل کیا گیا ہے وہ تاہیات کے لیے بین ہے سعودی ریبیا میں ورک ویزے کے اوپر کس ویزے کے اوپر ورک ویزے کے اوپر عمرہ پر آپ آج بھی چلے جائیں آپ کو اجازت ہے لیکن آپ اگر یہ بولیں کہ آپ ورک ویزے لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بھائی روک لیا جائے گا آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے پاکستان میں جو آپ نے ویزے کے لگائے ہوں گے ٹکٹ وغیرہ کے اور آپ کو سعودی ریبیا کے ائرپورٹ سے واپس بھی بھی جائے گا یہ ایک کیلئر کٹ بات ہے اس میں کچھ دوسری رائے نہیں ہے تو مزید آپ بھائیوں نے اس کے مطلب کچھ اور پوشنا ہو تو مجھے کمیٹ پر بتا دیجئے گا اس کے مطلب آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا